اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُونَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس پہنچے اور سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بچڑے کا بنا ہوا گوشت لے آئے یہ دراصل لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کے قصے کا ذکر ہے حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں چچازاد بھائی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ فلسطین میں مقیم تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا اور قوم لوت کی تباہی کا وقت آ چکا ان کی جو سرکشی تھی ان کا جو برا برتاؤ تھا یا برے اعمال تھے اس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ان کو عذاب دینے کا تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے عذاب کے لئے اور یہ فرشتے قوم لوت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہی ہے اور مہمان ہی سمجھ لیا اور ان کے لئے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنے لگے اور بچھڑے کا جو ہے بھنا ہوا گوشت ان کی خدمت میں پیش کر دیا اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو ان کی تعظیم ان کی تقریم ہمیں بھی کرنی چاہیے جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کیا اور ہمارے ہاں ایک ماحول یہ ہے کہ جب کبھی مہمان گھر پر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں میزبان کیا آپ کیا لیں گے آپ یہ لیں گے کیا فلاں لیں گے کیا فلاں لیں گے جب کی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے آپ پیش کر دیں اس کے بعد اگر انہیں کچھ چاہیے ہوگا تو وہ سامنے سے آپ کو کہیں گے لیکن آپ کے پاس جو کچھ بھی گھر میں ہے وہ مہمان کے لئے پیش کر دیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت ان کے لئے لگ دیا ہمارے ہاں لوگ پوچھتے تو ہے لیکن آتا کچھ بھی نہیں ہے بعد میں اب مہمان جو ہے تکلف میں کہہ دیتا ہے بھئی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے ورنہ انسان کو یہ چاہیے میزبان جب کبھی اس کے گھر پہ مہمان آئے تو گھر میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہیں آپ پیش کر دیں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے جو ہے اولاد کی بشارت دی بیٹے کی خوشخبری دی اور اس وقت یہ لوگ بھوڑے تھے اس کی تفصیل آگے کی آیاتوں میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ وہ آگے دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کہیں مجلس جمتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دین کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو مجلس کو کشادہ رکھنا چاہیے ہر معاملے کے لئے ہاں ہر معاملے کے لئے جو ہے مسجد کو کشادہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے دیکھئے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے اور تاکہ دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے آپ نے فرمایا وَلَكِنْ تَفَسَّحُ وَتَوَسَّعُ البتہ آنے والوں کے لئے مجلس کو کشادہ کر دیا جائے یعنی لوگ ذرا مجلس میں فراخی پیدا کرے کشادگی پیدا کرے یہی مسنون ہے یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور آپ اپنی مجلسوں کو اسی طرح رکھتے تھے اور حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ إِبْنُ عُمَارَ يَكْرَهُ أَن يَقُومَ الرَّجُولُ مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ مَكَانَ حضرت عبداللہ بن عمر اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اس وجہ سے کہ دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس لیے بھی حضرت عبداللہ بن عمر اس کو ناپسند کرتے تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم دینی مجلس بیٹھائیں یا دینی مجلس ہماری ہو وہاں پر فراخی اور گنجائش پیدا کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کر کے بیٹھ سکے اور ہمارے ساتھ جڑ سکے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے کہانت کے تعلق سے یعنی ایسے لوگ جو بھوشے بتاتے ہوں ان کے پاس جانا ان کی باتوں کو سننا ان کی تصدیق کرنا کتنا خطرناک ہے اور یاد رکھئے یہ ناجائز ہے کہ انسان ایسے شخص کے پاس جائے جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کاہن ہو اور اس کی تصدیق کرے کیونکہ وہ صرف اور صرف اندھیرے میں نشانہ لگاتا ہے یا پھر وہ جن کو حاضر کر کے اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کے بعد وہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیئن لم تقبل لہو صلاة اربعین لیلتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص عراف کے پاس آئے ایسے شخص کے پاس جو مستقبل بتانے کا دعویٰ کرتا ہے جو آپ کا بھوش بتاتا ہے ایسے شخص کے پاس آئے اور اس چیز کے بارے میں اس سے پوچھے تو ایسے شخص کی اللہ تعالی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرتا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد کہ کوئی شخص کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے وہ آپ کا بھوشش بتایا اس پر آپ تصدیق کریں تو گویا اس نے کفر کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یعنی اس نے کتاب اللہ کا کفر کیا اس نے اللہ کے نبی سے کفر کیا تو ایسی اتاری ہوئی شریعت سے اس نے کفر کیا لہذا کاہن کے پاس جانا یا ان کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے یہ شرک ہے عام طور سے لوگ ہمارے ہاں جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس جو توتہ وغیرہ سے بھوشش بتاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں بعض مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں یاد رکھیے حرام ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی کچھ تفصیلی باتیں آگے آئے گی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے باطل عقائد سے بچائے اللہ تعالی ہمیں مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ چند باتیں تھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں